انسان کے اندر دونوں سسٹم ہیں فَأَلَهْمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا یہ دونوں نظام لے کے چلتا ہے اسلام کو سیکھنا پڑتا ہے اور اسلام کے لیے جو سب سے بڑا سرمایہ ہے جیسے آپ کار بازار میں جاتے ہو دکان کھولتے ہو پھر ہی لگاتے ہو تو اس کے لیے پیسہ چاہیے ڈالر چاہیے ڈالر کے بغیر آپ کاروبار نہیں کر سکتے اسلام کے لیے ایمان چاہیے ایمان کے بغیر اسلام پہ چلا نہیں جاتے جانتا ہوگا چل نہیں سکے ایمان وہ طاقت ہے وہ سرمایہ ہے وہ کپٹل ہے جس سے کوئی مرد اور عورت وہ دین پہ چل سکتا یہ زیادہ ہوگا تو زیادہ چلے تھوڑا ہوگا تو تھوڑا چلے نہیں ہوگا تو سفر ہوگا زیرو ہوگا تبلیغ کا جو یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے یہ ایمان کو سیکھنے کی اور اس کو آگے پہنچانے اور پھیلانے کی محنت ہے ایمان سیکھنے کے لیے فَمَنْ شَاءَتْتَخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے کئی طریقہ اللہ نے سبیل کے اوپر الفلام نہیں لگایا الفلام ہٹا کر یہ بتایا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے کئی ہیں محنت کے وہ راستہ تو ایک ہے اسلام اس پر آنے کی جو محنت ہے اس کے راستے مختلف ہیں ہاں آگے پہنچانے کے لیے تبلیغ کے سوا اور کوئی راستہ کوئی یہاں آ کر تبلیغ کا کام منفرد ہو جاتا ہے کہ کسی محنت میں گشت کوئی نہیں سوائے تبلیغ صرف تبلیغ ہے جس میں گشت ہے کہ خود چل کے جاؤ اگر میرے پاس وہ میرے کالج کا لڑکا نہ آتا تو مجھے تو نہیں پتا تھا تبلیغ کیا چیز نہ دین کا پتا تھا نہ دنیا کا پتا تھا تو کوئی چل کے آیا اور اس نے ہاتھ پکڑا اور دعوت ہے ہی بے تلبوں کے لیے مدرسہ تو تلب والوں کے لیے وہاں تو تعلیم ہوتی تبلیغ نہیں ہوتی خان کا تو تلب والوں کے لیے ہے اور دعوت بے تلب لوگوں کے لیے جو سننا نہیں چاہتے جو قریب نہیں آنا چاہتے اور ایسا طبقہ کروڑوں عربوں کی تعداد میں موجود انہیں دین پر لانے کے لیے یا دین کی بات ان کے کان میں ڈالنے کے لیے سوائے گشت کے اور کوئی عمل کوئی میں پشاور گیا تو جماعت میں انہوں نے کہا جی یہاں ایک وکیل صاحب ہے تبلیغ والوں کو بہت گالیاں دیتے ہیں شکل دیکھتے ہی گالیاں دینا شروع کرتے ہیں ہیں آپ کے علاقے کے آپ کے علاقے کے میں کہا چھا ملاؤ پشاور میں رہتا تھا وقالت کرتا تھا میرے علاقے کہا میاں چنوں ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے وہاں کا تھا میں اس کے قریب تلمبہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن میں وہاں تو جب ہم ان کے دروازے پر گئے اور نوک کیا تو دروازہ کھلتے ہیں انہوں نے وہی کام شروع کر دی دیکھتے ہیں مقامہ نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے وہ جو مقامی کہ تبلیغ والوں کو میرے دروازے پر مت لائے کرو تو اب بتاؤ مہم اگر یہ تبلیغ کے رگڑے نہ لگے ہوتے تو میں تو دو تھپڑ اس کے موں پہ مارتا یا مفتی صاحب کی طرح فتوہ سناتا تو تو اسلام سے خارج ہو گیا ہے توبہ کر میں نے اس سے کہا بھائی میں تو تبلیغی بن کے آپ کے پاس نہیں آیا میں تو اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتا چلا کہ آپ میاں چننک ہیں اور میں تلمبے کا ہوں تو میں تو اس لیے آپ کو ملنے آؤں تو ایسے ہوگا آپ تلمبے کیوں میں نے کہا تلمبے کا کہو ہو اچھا 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 بڑی مہربانی فرمائیے میں نے کہا فرمائیے ایسے تو نہیں ہوگا گھر بٹھاؤ پھر فرمائیے ہوگا تو اس نے دروازہ کھولا ہمیں بٹھایا میں نے کوئی تبلیغ کی بات نہیں چاہے بھائی پلائی تو میرے والے صاحب اپنے علاقے کے مشہور آدمی تھے تو جب میں نے اپنا تعرف کر آیا تو وہ اور خوش ہو گیا کہا تو آپ کے باپ کا الیکشن تو میں نے لڑائے انہوں کے لئے ووٹ ماغنا تو ایسا خوش ہو گیا اور کھل گیا اور چائے پلائی بات چیت ہوتی رہی تو اٹھتے ہوئے میں نے کہا فلا مسجد میں ہماری جماعت آئی ہوئی یہ میں نے کہا چلو آپ کو بتا دیو مغرب کے بیان میں وہ آیا ہوا تھا پھر جتنے دن میں وہاں رہا وہ آتا رہا آتا رہا آتا رہا میں واپس چلا گیا اس میں کئی سال گزر گئے لاہور کیاویلری گراؤنڈ ایک مشہور جگہ وہاں میرا بیان تھا تو ایک کرکٹر آئے ہوئے تھے ان کو ہم نیا سیدن ورنزمہ مشتاک ان کو ہم قریب کر رہے تھے اس وقت نینے ان کو قریب کر رہے تھے تو یہ لوگ آئے ہوئے تھے تو بیان کے بعد ان کو لے کر ہم ایک کمرے میں بیٹھے اس کمرے کی دیوار شیشے کی تھی تو لوگ اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان پہرے والے ان کو روک رہے تھے تو اس میں سے ایک آدمی مو اوپر کر کے میری طرف ایسے اشارہ کرے تو میں نے دیکھا تو ایک آدمی کی بڑی داڑی اور وہ مجھے ایسے ایسے اشارہ کر رہا ہے میں نے نہیں پہچانا تھوڑ دیر کے بعد میں نے غور سے دیکھا تو وہ وہی وکیل صاحب پشاور والے وہ ان کو اندر بلاؤ اندر بلاؤ وہ اندر آئے تو میں اٹھ کے ملا کہنے کے یہ دیکھو یہ تمہارا ایک گشت میرا وقت بھی لگ چکا ہے بدنوں کے چلہ لگا ہے یا تین چلے لگے ہیں جو دیکھو نا اب میں سے کئی لوگ فیری لگاتے ہیں جس کو گجرہ فیری لگاتا ہوں فیری میں پہلے سمجھا ہی نہیں فیری تو کہتے ہیں چھوٹے جہاز کو جو سمندر میں چلتا ہے میں سمجھا ہی یہ فیری لگاتے ہیں فیری اور وہ تو گجراتی میں فیری کہتے ہیں پہلے تو میں چکر کھاتا رہ گیا یہ کیا ہے فیری فیری تو چھوٹے جہاز کو کہتا ہے چھوٹا بیری جہاز تو پھر بعد میں کسی نے کہا کہ یہ چل پھر کے سودہ بیج اچھا اچھا فیری کو فیری کہہ رہے ہیں تم خدا کو کھدا کر دیتے ہو خدا کا شکر ایک تو خدا لفظ ہی میں نے پہلے کہا تھا بولنے کا نہیں ہے ایک اس کو خدا کو کھدا کر دیتے ہو خدا کی قسم تو تم فیری لگاتے لگاتے گاک بنا لیتے ہو نہیں بناتے ہو پھر ہی لگاتے لگاتے تم اپنے کا حق بنا لیتے یہی تبلیغ کا کام ہے کہ پھر ہی لگاؤ لوگوں کے در کھٹ کھٹاؤ کوئی لے گا کوئی نہیں لے گا جو آپ لوگ پھر ہی لگاتے ہیں تو سارے آپ سے سودا لیتے ہیں نہیں لیتے کوئی لیتا ہے کوئی نہیں لیتا لیکن آپ جاتے رہتے ہو جاتے رہتے ہو جاتے رہتے ہو آہستہ آہستہ آپ اپنا اتنا کام کر لیتے ہو کہ آپ کی روٹی چل جاتی ہے تو سارے نبیوں نے پھیرہ لگایا کوئی نبی گھر نہیں بیٹھا کہ میرے پاس کوئی آئے گا تو اسے سکھاؤں گا ہر نبی نے پھیرہ لگایا اور دعوت علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ کیا ایک بڑا عبادت خانہ بنایا اور اس کی دواریں اونچی کرتے اتنی اونچی کہ اندر کوئی جا نہ سکتے اور یہ تیہ کیا کہ ہفتے میں ایک دن میں کسی سے نہیں ملوں گا صرف اللہ اللہ کروں گا ہفتے میں ایک دن تو وہ پہلا دن تھا اندر سے تعلیٰ لگا دیا اور خود اندر بیٹھ گئے اور پہلا دن ہے کہ میں آج کسی سے نہیں ملوں گا تو میرے رب کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نبی کا کام کٹ کے بیٹھنا نہیں ہے لوگوں میں جانا ہے تو اللہ تعالی نے انسانی شکل میں دو فرشتے اندر اتار دیا اِلْتَصَوَّرُ الْمِحْرَابِ فَفَزَّ مِنْهُمْ قَالَ لَا تَخَفْ خَسْمَانْ بَغَا بَعْضُنَا عَلَى بَعْضُ فَحْكُمْ بَيْنَنَا کہا جی حضرت ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے ہم آپ سے فیصلہ کروانے آئے تو دعوت علیہ السلام ڈر گئے کہ دروازہ بند ہے یہ آئے کہاں سے دیوار اتنی اونچی ہے کہ اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کبھی اندر نہیں آسکتے تو یہ کون ہیں آئے کہاں سے دروازے کو دیکھیں تالہ لگا ہوئے دیوار کو دیکھیں اتنی اونچی ہے تو کون چھلانگ لگا کے اندر آئے گا تو در گئے تو وہ کہنے لگے جی آپ دریں نہیں ہمارا جھگڑا ہو گیا کہ کیا جھگڑا ہے کیا جھگڑا ہے یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس ننانوے بکریاں ہیں بھیڑیں ننانوے بھیڑ ہے اور میرے پاس ایک ہے یہ مجھے کہتا ہے ایک بھی مجھے دے دے میری سو پوری ہو جائے تو آپ بتاؤ یہ غلط کر رہا ہے کہ ٹھیک کر رہا ہے یہ فیصلہ تو آپ چھوٹے سے بچے سے بھی کروا سکتے ہو یہ تو لطیفہ سا بن گیا دعود علیہ السلام کے لئے لطیفہ بن گیا کہ ایک آدمی کہتا ہے جی میرے پاس ننانوے ہیں تیرے پاس ایک ہے تو ایک مجھے دے دے میری سو ہو جائیں تو دعود علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے یہ چکر کیا ہے تو ایک دم ان کو خیال آیا کہ اوہ اوہ یہ تو میرے رب نے مجھے پیغام بھیجا ہے کہ دعود تجھے بندوں کو دعوت دینے کے لئے بھیجا ہے مسلح پر بیٹھنے کے لئے نہیں بھیجا ہاں مسلح پر بیٹھنا ہے اس کے لئے رات ہے قم اللیلہ اللہ قلیلہ نصفہو امن قس منہ قلیلہ اوزد علیہ وردت للقرآن ترطیلہ چل ومن اللیل فتحجد بهی نافلت اللک عصائن یبعثک ربک مقام محمودہ رات ہے آجاؤ ان ناشیت اللیلی ہی اشد وطعا و اقوام قیلہ آجا آجا رات بڑی مزی کی چیز ہے تو اور میں تنہا فائدہ فرق تفنسب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ آجَو تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِرِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفَمْ وَطَمْعَا وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ رات تیری میری دن میرے بندوں کے لئے نہیں بیٹھ سکتا تسبیح پکڑ کے نہیں بیٹھ سکتے تو اس پر دعود علیہ السلام سجدے میں گرے آیتِ سجدہ ہے اس لئے میں نہیں پڑھتا ہوں سجدے میں گرے اور کہا یا اللہ معافی کر دے میں نے دروازے بند کر لیے حالانکہ یہ میرے منصب کے خلاف تھا اس پر اللہ سے معافی مند تو چل کے جانا نبیوں کی صفت ہے یہی ہماری صفت اس امت کو یہ کام دیا گیا کہ یہ اوروں کے پاس جا کے اپنا سودا پیش کر اپنوں کو بھی سنبھالے اور غیروں تک بھی پہنچیں نہیں سنتے پھر جاؤ نہیں سنتے پھر جاؤ کیونکہ دلوں کا پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے تیرے ذمہ آواز لگانا ہے اللہ تعالی نے تقسیم کر دی قُمِن لَيْلَ إِلَّا قَلِيلَ رَاتَ اللَّهِ کے پاس آجھے دن میں کیا کر اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا تیرا دن میں کام بہت زیادہ ہے سَبْحًا طَوِيلًا دعوت کے کام کو تیرنے سے تشبیح دی ہے سبح تیرنے کو کہتا ہے اللہ کے نبی کے ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا سبحہ میں نے بتایا تھا پہلے دن اتنا تیز چلتا تھا جیسے تیر رہی ہوئی اس لیے اللہ کے نبی نے خود اس کا نام سبحہ رکھا تھا تیرنے والا تو تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیح دی کہ آپ نے لمبا تیرنا ہے اور مکہ میں تو پانی کوئی نہیں تو کہاں تیرنا ہے سارے مکہ میں پانی کا کترہ کوئی نہیں زمزم کے کومے کے سوا تو تیرنا کہاں ہے یہ اس دعوت کے کام کی بڑی خوبصورت تصویر ہے سبحن طویلا حالانکہ اللہ فرماتا اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ شُغْلًا طَوِيلًا عَمَلًا عَذِيمًا جُحْدًا طَوِيلًا لیکن سبحن طویلا جو آدمی چل رہا ہوتا ہے اگر وہ بیٹھ جائے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں گاڑی چلا رہا ہے کہیں گاڑی روک لے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں تھوڑی دیر سے پہنچ جائے کہیں گاڑی کھڑی کر کے کافی پینے لگ گیا تو کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے آدھا گھنٹا گھنٹا دیر سے گھر پہنچ جائے تیرنے والا پانی میں اتر گیا اب یہ رکھ سکتا ہے کیوں بھئی اگر یہ کافی پینے کا ارادہ کرے تو کہاں جائے گا تو مشلی کے پیٹھ میں جائے گا پانی میں اترنے کے بعد اختیار ختم ہے اب تیرنا ہے کہاں تک دوسرا کنارہ جب تک ہاتھ میں نہیں آتا تیرنا ہے سبحن طویلا جب تک آخرت کا کنارہ ہاتھ میں نہیں آتا اے میرے نبی تجھے دعوت کا کام کرتے ہی رہنا ہے کرتے ہی رہنا ہے کرتے ہی رہنا ہے تیری چھٹی کوئی نہیں سبحن میں یہ اشارہ تھا کہ چھٹی کوئی نہیں یہ موت تک کا کام ہے وعبد ربک حتی یا تھی اکل یقین جب یہ آیت اتری یا ایہا المدثر قم فاندر وربک فکبر اے میرے محبوب اٹھ جا اٹھ جا میرا پیغام سنا تو تو لیٹا ہوا ہے تو اس پر آپ نے کہا خدیجہ انقطعیام نوم والراہ میرے آرام کے دن چلے گئے میرے سونے کے دن چلے گئے میرے رب نے مجھے کہا ہے اٹھ جا اور میرا پیغام سنا تو اس وقت تو کوئی جنیولہ نہیں تھا تو پہلے آپ چکے چکے بات فرما رہے تھے پھر اللہ نے کہا کھل کے کہے تو پھر آپ نے کہا میں خدیجہ میں کس کو کہوں میری کون سونے گا من ادعو من یستجیب تو حضرت خدیجہ نے ارز کی یا رسول اللہ آپ دعوت دینے میں پہل کریں میں لبیک کہنے میں پہل کرتی ہوں تو بھائیو دعوت ہمارا سرمایہ ہے دعوت سے ایمان بنتا ہے ایمان سے عمل بنتا ہے تو اگر آپ اس دعوت میں حرکت کرتے رہو گئے کل میں نے اس پر تھوڑی تفصیل سے بات کر دی تھی آج میں اس سے اگلی بات کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کو بار بار سننا اس لئے ضروری ہے کہ آدمی بڑی جلدی بھول جاتا ہے اور نفع سامنے نہ ہو تو اس کے لئے قدم اٹھانا مال لگانا مشکل ہو جاتا ہے آپ پھر ہی بھی تو لگاتے ہو تو شام کو پیسہ ہاتھ میں آتا ہے تو تھکاور چلی جاتا ہے میں نے ایک شخص سے کہا تھوڑا تبلیغ میں وقت دے دو بھائی کہا جی مجھے گولیاں لگیں تھیں تو اس کے بعد میرے بدن میں درد ہوتا ہے تو میں ٹائم نہیں دے سکتا لیکن میں اسے دیکھتا تھا وہ صبح سے شام تک اپنے دکان پر کھڑا ہوتا تھا کھڑا ہو کے کام کرتا تھا تو ایک دن میں نے اسے پوچھا یہ تو دکان پر کھڑا ہوتا ہے اس کا درد تمہیں نہیں ہوتا تبلیغ میں تو اتنی مشکت نہیں ہے وہ کہنے لگا جی درد بہت ہوتا ہے لیکن میں جب شام کو پیسے گنتا ہوں تو سارا درد چلا جاتا ہے سارا درد چلا جاتا ہے تو اب آپ تبلیغ میں تین دن کے لیے گئے تو کچھ لگا کے آتے ہو ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور چلے کے لیے جاؤ تو کچھ لگتا ہے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا چار مہینے کے لیے جاؤ تو کچھ لگتا ہے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آتا تو وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا لگانے کا تھکنے کا تھکانے کا جیسے دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی واپسی نظر آ رہی ہوتی تو اس لئے بار بار ضرورت ہے اس کو سننے اور سنانے کی کہ اللہ نے اس امت کو یہ منصب دیا ہے کنتم خیر امت اخریت لنناس تم سب سے بہترین امت ہو تمہیں نکالا گیا ہے کیا کرتے ہو تعمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ بھلائی کی بات کرتے ہو برائی سے روکتے ہو سلح مجھ سے لیتے ہو تؤمنون باللہ سلح مجھ سے لیتے ہو اللہ پہ ایمان لاتے ہو کل بھی میں نے کہا تھا کہ ہر مسلمان کے ذمہ دعوت ہے عمل کرے یا نہ کرے آج پر اس کو دور آ رہا ہوں کہ عمل کرے یا نہ کرے اوروں کو دعوت دینا ہر مسلمان کے ذمہ ہے اللہ تعالی نے بنو اسرائیل کہ ایک بارے میں کہا میری تم پہ لانت ہے لُعِنَ اللَّذِينَ قَفْرُوا مِن بَنِ اسرائیلِ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيْسَ ابنِ مَرْيَمْ اے داوود اے عیسیٰ ان پر لانت بھیجو کتنا سخت اللہ کا فرمان ہے اچھا کیوں کس لیے اللہ نے دو جرم بتائے ذَلَكَ بِمَا عَصَوَّ كَانُوا يَعْتَدُونَ یہ بہت نافرمان ہو چکے ہیں بہت نافرمان ہو چکے ہیں ایک اس کی وجہ سے ان پر اللہ کی لانت دوسرا کیا ہے کانو لَا يَتَنَاهُونَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعْلُوهُ جو گناہ خود کر رہے ہوتے ہیں اس سے اوروں کو نہیں روکتے کانو لَا يَتَنَاهُونَ نہیں روکتے تھے عَنْ مُنْكَرٍ اس گناہ سے فَعْلُوهُ جسے وہ خود کر رہے ہوتے تھے تو اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی نافرمانی بھی کر رہا ہے تو کسی کو اگر دیکھتا ہے نافرمانی کرتے تو اسے سمجھانا اس کے ذمہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ کمبغ تو خود خود تو تو برائی کر رہا تھا تو کسی کو روکتا تو صحیح دونوں ہی کام نہیں کی نہ خود چھوڑا نہ کسی اور کو روکا تو بھائیو حرکت کرتے رہنا اس حرکت میں بڑی طاقت ہے ساری کائنات حرکت میں اگر روک جائے تو تو بھائیو زمین حرکت کر رہی ہے سورج حرکت کر رہا ہے چاند ستارے ہر شئے حرکت میں تمہاری زمین چھاسٹھ ہزار کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے روزانہ بھاگی جاری بھاگی جاری پہ پتہ چلا کہ پاناما بمے دونوں سمندروں کے چھاسٹھ ہزار کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے دوڑا جارہا ہے دوڑا جارہا ہے تمہارا سورج چھ لاکھ میل نو لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا جا رہا ہے دوڑتا جا رہا ہے دوڑتا جا رہا ہے حرکت کے ساتھ زندگی ہے حرکت ختم ہوگی زندگی ختم ہو جائے اب لوگوں نے حرکت کی اپنے ملکوں کو چھوڑ کر آئے اللہ نے آپ کو روزگار دے دیا بائیزت روزگار دے دیا تو بھائیو اللہ کے دین کے لیے حرکت کرتے رہنا عمل بھی آ جائے گا انشاءاللہ ایک دن دیکھو گے زندگی بدلک مارک بزرگ تھے ساتھی فوت ہو گئے تو ان کا بیٹا پی اے اے میں کیپٹن تھا جہاز اڑاتا تھا تو انہوں نے کہا بیٹا نماز پڑھ لیا کر کہ اب بہ فرصت نہیں ملتے بہت کام ہوتے کہ اچھا چلو نماز کے وقت ایک آدمی کو دعوت دے دیا کر پانچ نمازیں ہیں پانچ دفعہ دعوت دے دیا کر وہ کہنے لے کہ میں دعوت دوں خود تو میں پڑھتا نہیں دوسرے کو کیسے دعوت دوں کہا بیٹا ایک تو میری مان لے نماز کا انکار کے ہے تو یہ تو مان لے کہ چلو کسی کو کہ دیا کر کے بھائی نماز پڑھا کرو کہ چلو یہ تو آسان میں کہ دوں گا تو اس نے اپنے اببا کی بات مان لی ہر نماز پہ ایک دو کو کہ دی دا بھائی نماز پڑھا کرو اس کے والد فوج میں جرنیل تھے یہ کیپٹن تھا دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی چھ مہینے بعد باپ بیٹا کی ملاقات ہوئی تو دیکھا تو کپتان صاحب کی داڑی بھی اور ماتھے پہ میرا بیٹا یہ کیا ہوا کہ آپ نے مجھے پھسا دیا وہ جب میں لوگوں کو کہتا رہا کہتا رہا تو میرے اپنے پر اثر ہونا شروع ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ اوروں کو تو کہہ رہا ہے خود تو تو پڑھتا نہیں کہ اس نے مجھے کھڑا کیا اور میں نماز پہ آیا پھر ایک دن شیف کرنے لگا شیشے میں کھڑا دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا جب اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو چیرے پہ نبی کی سنت بھی ہونی چاہیے تو میں نے سیفٹے بھی پھینک دی میں داڑی بھی رکھ لی تو تبلیغ کا کام کرتے رہنا ہم فرشتے نہیں بن سکتے ایک دفعہ ایک آدمی نے میو پر بڑی چڑھائی کہ تم تبلیغ والے منافق ہو کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو تمہارے قول اور فعل میں بہت فرق جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے ان سے کہا بھائی سو نمبر تو اللہ نے بھی نہیں مانگے آپ کیوں مانگتے ہو اللہ نے کہا ہے فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی گناہ تھوڑے ہوں گے تو پاس کر دوں گے تو سو نمبر تو اللہ نے بھی نہیں کہا کہ ایک گناہ تیرے خاتے میں نہیں ہونا چاہیے سو بٹا سو نمبر لے گا تو جنت دوں گا میں تو ریپٹ مار کے جہنم میں ڈالوں گا تو سو نمبر تو اللہ بھی نہیں مانگتا اسے پتہ ہے میرا بندہ کمزور ہے کبھی گناہ کرے گا کبھی نیکی کرے گا تو وہ کہتا ہے جس کے پاس اکاون نیکیاں ہوئیں اور پچاس گناہ ہوئے تو لوں گا تو اکاون جھک جائیں گے نا پچاس ماف یہ مثال دے رہوں گا ہمارے علاقے میں ایک زمیدار تھے وہ ذکر بھی بہت کرتے تھے گالیاں بھی بہت دیتے ادھر سبحان نے اچھ تیرے فلانے الحمدللہ کے ساتھ ایک پھکڑ تولتے تھے سو آرہی زندگی وہ ایسا ہی کرتے رہے جب وہ فوت ہو گئے تو کسی نے ان کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ کے ساتھ کیا ہوا آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے خود ہم نے یہ پوچھ رہا ہے آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے تو آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ اللہ تعالی نے میرے ذکر اور میری گالیوں کو تولا تو میرا ذکر بڑھ گیا تو میری بخشش ہو گئی اللہ نے بھی کاؤنٹنگ رکھی ہے پرفیکشن مانگی نہیں اگر اللہ پرفیکشن مانگتا تو پھر آپ کہتے تم کرتے کچھ ہو کہتے کچھ ہو اگر میں کہتا صحیح ہوں تو ایک نیکی تو کر رہا ہوں اور کرتا نہیں ہوں تو ایک گناہ کر رہا ہوں کیا پاتا میرا رب میرے کہنے کے طفیل میرے نہ کرنے کو معاف کر دا بس ایک صورت میں ہے کام خطرناک کہ اگر میں اس کہنے سننے کو اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لوں پھر خطرناک ہے اتا امرون الناس بالبر و تنسون انفسکم انتم تطلون الکتاب وہ یہ آیت ہے لیکن اگر میرے اندر اخلاص ہے تو پھر میں انسان ہوں کبھی اچھا کروں گا کبھی برا کروں گا لیکن میرے ذمہ صدا لگانا ہے تو بھائیو اس تبلیغ کے کام کو کرتے رہنا کرتے رہنا اس سے ایمان بنتا ہے ایمان سے دین وجود میں آتا ہے دین کے دو حصے ہیں ایک عبادات ہے جس میں نماز سب سے اہم ہے پھیری پہ ہو گھر پہ ہو نماز نہ چھوڑو رمضان کے روزیں ہیں اللہ پھر رزق زیادہ دے دے حج کرو زکاة دو لیکن عبادات بڑی محدود ہیں اور اس میں کسرت اللہ نے مطالبہ بھی نہیں کیا بلکہ اللہ تعالی نے اس میں اعتدال ہی کو پسند فرمایا ہے اللہ تعالی نے ہمارے نبی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تو اللہ تعالی نے روک دیا میرے نبی میں نے تمہیں قرآن اس لئے نہیں دیا کہ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے تھکتا رہے درمیان نہ چل درمیان نہ چل اللہ کے نبی نے تبلیغ میں زیادہ زور دکھایا تو اللہ نے اس پر بھی کہا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَات اتنا غم نہ کیا کر کہ تو خود ہی حالاک ہو جائے ایسا نہ کر تو عبادات محدود ہیں اور اس میں اعتدال مطلوب ہے سارا دن مسلے پہ بیٹھنا یہ اللہ نہیں دیکھنا چاہتا اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ باہر جاتا کہ میں دیکھوں کہ اب تو کیا کرتا ہے دوسرا حصہ اس کا اخلاقیات ہیں آپس کی معاشرت ہے دین جو اثر انداز ہوتا ہے وہ معاشرت سے اثر انداز ہوتا ہے عبادت سے نہیں عبادت سے نہیں عبادت تو مسجد کے اندر ہے یا مسلے پر گھر کے اندر ہے روزہ اندر کی چیز ہے حج بیت اللہ میں ہے زکاة مسلمان کو دی جاتی ہے تو دنیا میں دین پھیلنے کے لیے اور اپنوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ بھائیو اچھے اخلاق ہے یہ دوسرا حصہ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا ایو عرل اسلام اوفق مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے تو صحابہ نے کہا الجہاد یا رسول اللہ جہاد اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے صحابہ نے کہا جہاد تو آپ نے کہا وَحَسَنُمْ وَمَا هُوَ بِهِیْ ہاں ہاں جہاد بہت اچھا عمل ہے لیکن سب سے بڑا عمل نہیں ہے سب سے مضبوط عمل نہیں ہے انہوں نے کہا جی اَسْسَلَىٰ نَمَاز تو آپ نے کہا ہاں وَحَسَنَةٌ وَمَا هِيَ بِهَا نماز بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں سب سے اعلیٰ سب سے اوپر سب سے مضبوط نہیں تو انہوں نے کہا جی الحج حج تاب نے کہا حج بھی بہت اچھا عمل ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے پھر صحابہ نے کہا جی روزہ آپ کا روزہ بھی بہت اچھا ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں ہمیں تو نہیں بتا تو ہمارے نبی عبادات سے اوپر لا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو عبادات پہ قائم کر دیا ہر آدمی نمازی بن چکا ہے ہر آدمی روزہ دار بن چکا ہے ہر آدمی مالدار زکاة دینے والا بن چکا ہے اور ہر آدمی حج کا جذبہ پیدا کر چکا ہے اب آپ ان کو اخلاق پیلانا چاہتے ہیں چونکہ اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے اسلام کو تشبیع دیگی ہے گھر کے ساتھ بنی الاسلام والا خمسن تو بنیہ کا لفظ عمارت پر بولا جاتا ہے تو اسلام کی بنیاد میں ہے کلمہ نماز روزہ حج زکاة اگر اس مسجد کی بنیادیں بھر دی جائیں تو اس کو مسجد تو نہیں کہیں گے ہاں جی بنیادیں ڈال دی ہیں چھت ڈال دی ہیں جب چھت پڑے گی تو پھر یہ مسجد کھلائے گی تو اسلام کی بنیاد قائم ہو چکی تھی اب آپ چھت ڈالنا چاہتے تھے چھت کیا ہے وہ اچھے اخلاق ہیں تو اب آپ ان کو اوپر لا رہے ہیں اوپر لا رہے ہیں تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے وہی کہا جو انہوں نے ابھی سیکھا تھا نماز روزہ جہاد حج لیکن آپ نے سب کی نفی کر دی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں کہا اچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں تو آپ نے فرمایا ان اوثق عرل اسلام الحب للہ والبغض للہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لئے محبت کرنا ہے اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لئے محبت کرنا ہے اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ محبت ہے اللہ کے لئے بغض ہے اللہ کے لئے محبت ہے یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے تو بھائیو یہ چھوٹا سا معاشرہ اسلامی بن جائے اس کے لئے بنیاد میں نے پہلے بتا دی اب چھت بتا رہا ہوں وہ ہیں اچھے اخلاق اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی نے نماز لمبی پڑی تو اللہ نے کہا درمیانی پڑو میں نے ابھی بتایا تبلیغ میں دکھ زیادہ جھیلا تو اللہ نے کہا درمیانی چلو لیکن جب اللہ کے نبی نے اخلاق بلند کیے اخلاق تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی ذرا اتنا نارم نہ ہو تھوڑا سا سخت ہی دیکھا آنکھیں دیکھا تھوڑا شونشان کر ہیں تو میرے میرے رب نے کیا کہا واہو میرے رب نے آپ کے اخلاق کی جیسی تعریف کی ہے آپ کے کسی عمل کی ایسی تعریف نہیں کی نماز کو کہا معتدل اعتدال دعوت کو کہا اعتدال اور اخلاق کو کیا کہا انکا لعلا خلقن عضی اور اس کو طاقت پہنچائی قسم اٹھا کے نون پھر قسم اٹھائی قلم کی جو علم کا ذریعہ ہے والقلم وما یسترون مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی ما انتا بنعمت ربک بمجنون و ان لکل اجرن غیر ممنون ان دو آیتوں کو چھوڑ کر اگلی جو آیت آ رہی و انکا لعلا خلقن عظیم اے میرے محبوب میں قسم اٹھاتا ہوں قلم اور اس کی تحریر کی تیرے اخلاق بڑے آلی شان ہے یہ نہیں کہا تیرے اخلاق بڑے آلی ہیں انکا لعلا علا علا کا یہاں بہت عظیم و شان کردار ہے علا یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے نبی جتنے اخلاق تصور کیے جا سکتے ہیں وہ سب تیرے تابع ہو چکے ہیں اور تو ان پہ سوار ہو چکا ہے تو ان پہ چھا چکا ہے علا چھا جانے کے لئے ہوتا ہے کہ تمام اخلاق تیرے غلام ہو چکے ایک دفعہ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق تین سو ساٹھ قسم تین سو ساٹھ قسم تین سو ساٹھ صفات کا مجموعہ اچھے اخلاق کوئی ایک صفت کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے گا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے تھے کہلیں گے ان تین سو ساٹھ میں کوئی میرے اندر بھی کچھ ہے تو آپ نے کہا تیرے اندر سارے کا سارا کوئی کمی کوئی نہیں پورے یہ آپ نے اور کسی کو نہیں کہا صرف آپ نے یہ ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر تیرے اندر پورے اخلاق تین سو ساٹھ تو بھائیو آپس کی محبت اور اچھے اخلاق یہ اسلام کا سب سے چوٹی کا سبق سب سے آلہ درجہ کا سبق اب ایک حدیث میں جو حدیث جبریل کہلاتی ہے وہ انسانی شکل میں آکر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے تو آپ کہتے ہیں کلمہ نماز روزہ حج زکاة یہ اسلام ہے یہی سوال اب آخری حج کا موقع آ چکا ہے اب اسلام نو سال آگے دس سال آگے جا چکا ہے اور اس کی شکل مکمل ہو چکی ہے تو عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آخری حج کے موقع پر آپ سے ملتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام سوال ایک ہے مل اسلام شروع میں مدینہ کے داخلے کے شروع شروع میں جبریل انسانی شکل میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مل اسلام اسلام کیا ہے تو آپ کہتے ہیں کلمہ نماز روزہ حج زکاة اب یہی سوال دس سال کے بعد یا نو سال کے بعد عمر بن عبسہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام اسلام کیا ہے تو اب جواب سنو آپ نے فرمایا اطعام اطعام وطیب الکلام میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا کسی سے میٹھا بول بولنا کتنا عظیم ہے میرے نبی کی میرے اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ نے فرمایا ابتسام کا فی وجہ اخی کا صدقہ تو اگر کسی مسلمان کو ہنس کے مل لے تو یہ بھی تیرے لیے صدقہ کا صواب صدقہ لیخ جائے جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ مل ایمان ایمان کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں اللہ کو ماننا فرشتوں کو ماننا نبیوں کو ماننا کتابوں کو ماننا تقدیر کو ماننا موت کے بعد کی زندگی کا اخر آخرنا انتو من باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسلہی وبلبعث بعد الموت یہ ہے ابتدائی جواب اب یہی سوال عمر بن عبسہ کرتے ہیں نو سال کے بعد یا رسول اللہ مل ایمان ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا السبر و السماحہ سبر کرنا معاف کرنا سوال ایک ہے جواب دو ہیں کیوں کہ جگہ اور نوعیت بدل چکی ہے ابتدائی اسلام ہے تو عبادات بتائی جا رہی ہیں انتہائی اسلام ہے تو اخلاق بتائی جا رہی ہیں کہ اے میرے کہ اے اے عمر ایمان کیا ہے سبر کرنا معاف کرنا سبر کرنا معاف کرنا تو بھائیو جو ہمارا معاشرہ بنے گا اسلامی گھر میں باہر وہ بنے گا اچھے اخلاق سے عبادت سے نہیں علم سے نہیں تبلیغ سے نہیں وہ بنے گا اچھے اخلاق سے میٹھے بول بولنے سے در گزر کرنے سے معاف کرنے سے سہ جانے سے اور بازار میں سچائی بازار کی بازار میں میٹھا بولنے ہی وہ تو ہر تاجر مسکورا کے ملتا ہے وہ تو کاروبار ہے مسکرانہ سچا بول السدق ینجی والکذب یحلق میرے نبی نے فرمایا سچ نجات دیتا ہے وہ جھوٹ حلاق کر دیتا ہے تو بازار کے اخلاق ہیں صحیح بولنا صحیح تولنا دھوکہ نہ دینا میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان مسلمان بزدل ہو سکتا ہے ڈر پوک آپ نے کہا ہو سکتا ہے کہ یا رسول اللہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے بخیل کنجوس آپ نے کہا ہو سکتا ہے کہ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے جھوٹ نہیں بول سکتا ہے آپ نے فرمایا میں اپنے امت میں ہر عیب کی توقع رکھتا ہوں کہ میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن دو کام نہیں کر سکے گا اگر وہ میرا امت ہی ہے ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دیکھ اور یہ دونوں کام ہمارے پورے عروش پر ہیں تو مسلمان دھوکہ نہیں دیتا کسی کو مسلمان جھوٹ نہیں بولتا تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو نماز نہیں پڑتا وہ مجھ سے نہیں ہے میری امت میں سے نہیں جو روزہ نہیں رکھتا میری امت میں سے نہیں ہے زکاة نہیں دیتا میری امت میں سے نہیں یہ نہیں کہا آپ نے کہا من غشف علیس منا جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے میری امت سے خارج ہے تو آپ کی تجارت پاناما میں ایسی تجارتوں کو وہ اسلام قبول تا ثبوت بن جائیں آپ کی جاب ہے تو ایسی ہو کہ اسلام کی پورا انڈونیشیا جو مسلمان ہوا ہے مسلمان تاجروں کی تجارت سے مسلمان ہو ملیشیا انڈونیشیا فلپائن ان علاقوں میں جتنا اسلام پھیلا ہے یہ تاجروں کی محنت سے پھیلا ہے کہاں کے تاجر یمن یمن کے عرب تاجر ہیں ان کے عالی اخلاق ان کا سچا بول ان کا صحیح ترازو اس نے لوگوں کے قلوب کو پھیر دیا کہ یہ پیسے کے غلام نہیں ہیں تو ہماری تجارت اس لیے نہیں کہ ہم پیسہ بنائیں ہماری تجارت اس لیے کہ ہم تجارت میں اللہ کے احکام زندہ کریں جس میں سب سے بڑا حکم سچ بولنا ہے اور دھوکے سے بچنا ہے اور غلط کاروبار سے غلط کام سے بچنا ہے صرف ہم پیسہ نہیں کماتے ہم اللہ کا عمر دیکھتے ہیں کہ اگر میرے اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو ٹھیک اگر اس کے مطابق ہم چھوڑ دیں تو بھائیو اپنے باز اپنی پہچان کرواؤ سچائی کے ساتھ دیانت کے ساتھ دھوکے سے بچتے ہوئے ایک تاجر مجھے بڑے فخر سے بتا رہا ہے فیصلہ بات کی بات کہا جی میں صبح صبح قرآن پڑھ رہا تھا دکان پر بٹھا ہوا کپڑے کا تاجر تو ایک گاہ کھا گیا کہا جی آپ قرآن پڑھ رہے ہو بھلے آدمی لگتے ہو تو میں نے بیٹی کے جہیز کے لیے کپڑا خریدنا ہے تو میں نے کہا آپ سے خرید لیتا ہوں تو وہ پھر ہنس کے کہنا جی میں نے جی سولہ روپے میٹر والا کپڑا اٹھالیس روپے میٹر میں بیچ دیا میں نے کہا واہ بھئی واہ قرآن کی قیمت بڑی تھوڑی لگائی تو ہائے 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 اس کو شرم بھی نہیں آ رہی اس بات پر احساس ہی کوئی نہیں کہ اس نے قرآن پڑھتے دیکھ کر اعتماد کیا اور اس نے قرآن سے ہی اس کو دھوکہ دیا کہ پورے بازار میں سولہ روپے گھرز ہے وہ کپڑا وہ اٹھالیس روپے اس کو بیچ رہے اگر اپنے نبی کی بات سنو آپ نے کہا سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے کیوں کہ ہر موقع پہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے پروفٹ کمائے جا سکتا ہے دھوکہ دیا جا سکتا ہے فراڈ کیا جا سکتا ہے اور اسے بچتا ہے بچتا ہے بچتا ہے نہ اپنوں کو دھوکہ دیتا ہے نہ غیروں کو دھوکہ دیتا ہے جب انگریز کا دور تھا تو وہ ایک دلی میں ایک جیب کترہ تھا جیب کترہ جیب کڑنا ہے تو وہ یہ سکھایا کرتا تھا لڑکوں کو پھر ان کو بھیجتا تھا تو اس کا ایک چیلہ شام کو صرف دو روپے لے کر آیا دو روپے لے کر تو اس نے کہا بے وقوف آج سارے دن کے کمائے دو روپے کہا استاج آج بہت بڑا مال مارا تھا لیکن میں نے دیکھا تو وہ ایک گورہ تھا انگریز تھا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ تیرے امتی نے میرے امتی کی جیب کٹی تھی تو میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں گا تو میں نے جا کر اس کو واپس کر دیا ابھی اپنے کے کس کھا کے لائے ہوں دو روپے پچھلے زمانے کے تو چور بھی ایسے خوددار ہوتے تھے اب تو نمازی ایسے غیرت کہاں پھینک کے آگئے ہیں ماتھے پہ میراب ہوتے اور دھوکے میں سب سے اول ہوتے تو ہمارا اسلام صرف اس مسجد کی چار دیواری میں نہیں ہے ہمارا اسلام تو بارش کے کتروں کی طرح پھیلا ہوا ہے آسمان کی بلندی ہے آسمان کی وسط ہے جیسے اس سے زیادہ ہمارے دین کی وسط ہے تو آپ کسی دفتر میں ہو یا اپنے کاروبار میں ہو تو اس میں بھی اللہ کے نبی نے آپ کو طریقہ بتایا ہے تو بازار کے اخلاق ہیں مسکرانا نہیں بازار کے اخلاق ہیں سچ بولنا سہی دینا سہی تولنا سہی سودے کا عیب بتانا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے بارے میں وہ پہلے دس صحابہ میں آتے ہیں پہلے دس صحابہ آپ نے کہا ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی تلہ جنتی زبیر جنتی سعد جنتی عبد الرحمان جنتی ابو بیدہ جنتی سید بن زید جنتی اس میں ایک عبد الرحمان جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے تین عرب دس کروڑ بیس لاکھ دینار چھوڑے ترکا ہمیں تو بڑا بیوکب بنیا گیا ہے کاغذ کو کرنسی بنا کے دی دی کاغذ کرنسی تو سونا ہوتا ہے جی کرنسی تو سونے اور چاندی کو کہتے ہیں کاغذ کے ٹکڑے کو تو کرنسی نہیں کہتے ہیں اور اب کرنسی بھی لے کر وہ کارڈ پکڑا دیئے جے بھی خالی اب کرنسی بھی کاغذ بھی کوئی نہیں خالی کارڈ اس کو کیا کہتے ہیں کارڈ کو کریڈر کارڈ کریڈر کارڈ اس ساری دنیا کو بیوکب بنائے ہوئے یا تو کاغذ پکڑا ہوں ہیں یا کاغذ بھی اب واپس دے لیا اب کاغذ پکڑا دیا اور عبد الرمان بین آف نے جو پیسے چھوڑے وہ کاغذ نہیں تھے کاغذ کی کیا حیثیت پاکستان میں روز چھپ رہے ہیں کاغذ کی کیا حیثیت تین ارب دس کروڑ بیس لاکھ دینار سونے کے اور ایک سکہ دینار اس وقت سڑھے چار ماشے کا ہوتا تھا اب اس کو ملٹیپلائی کرو اور پورا پاناما خرید لیں وہ اس پیسوں سے اور وہ ٹاپ لسٹ کے ٹین ٹاپ ٹاپ ٹین صحاوہ میں سے ایک وہ فرماتے تھے میری تجارت کا یہ اصول رہا کہ میں نے کبھی ادھار نہیں خریدا نہ کبھی ادھار بیچا نہ کبھی ادھار خریدا جو خریدے بھی ادھار اور بیچے بھی ادھار اسے نیند کہاں آئے دینے والے دیتے نہیں لینے والے سار پہ کھڑے ہوتے انہیں نہ بیوی اچھی لگتی نہ بچے اچھی لگتی وہ گھر میں بیٹھ کے بھی گھر میں نہیں ہوتے آپ نے فرمایا نہ میں نے کبھی ادھار خریدا نہ کبھی ادھار بیچا نقد خریدا نقد بیچا دوسرا میرا اصول یہ رہا کہ میں نے کبھی سٹاک نہیں کیا جب مجھے پروفٹ ملا میں نے فوراں بیچ دیا انتظار نہیں کیا ایک ہفتے بعد بیچوں گا ریٹ بڑھ جائے گا جس دن مجھے پروفٹ ملا ایک پیسہ بھی ملا تو میں نے فوراں بیچ دیا تیسرا اصول یہ تھا کہ میرے سودے میں کوئی کمی یا عیب ہوتا تو میں اسے چھپاتا نہیں تھا ظاہر کرتا تھا اس میں یہ کمی ہے لینا تو لیلو نہیں لینا تو چھوڑ دو ہماری تو تجارت بھی جنت کا راستہ ہے مدینہ کے لوگ ذمہ دارہ کرتے تھے مکہ کے لوگ تجارت کرتے تھے ان کی ذراعت اور تجارت دین کے پھیلنے کا ذریعہ بن گئے عبد الرمان بن عوف رضی اللہ عنہ کا مال اللہ کے دین کے کام آیا عثمان رضی اللہ عنہ کا مال اللہ کے دین کے کام آیا جنگ تبوک میں دس ہزار آدمیوں کا سامان حضرت عثمان اکیلے نے دیا تیس ہزار کا لشکر تھا تو ایک بٹا تین دس ہزار کا سارا سامان عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر سے دیا اور وہ پیسے دینار لا کے پیش کیے نا تولے کے نبی دینار لے کر یوں کر رہے تھے ایسے ایسے وہ کر رہے تھے ما علا عثمان اللہ یعمل بعد عثمان آج کے بعد تو کچھ نہ کر جنت واجب ہو گئی تیرے تو بھائیو ہمارا دین صرف ہمیں عبادت نہیں بتاتا بازار کی زندگی بتاتا ہے کہ مسلمان بازار میں کیسے ہوتا ہے کسی کے ہم ملازم ہے تو اس کی نوکری کیسی ہوتی ہے اس کی دیانت کیسی ہوتی ہے اس کا بول کیسا ہوتا ہے وہ پیسے پہ قربان نہیں ہوتا وہ پیسے کو ایمان پہ قربان کرتا ہے تو آپ کی تجارت بھی دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنے کی آہا صرف نماز سے گناہ معاف نہیں ہوتے مسلم شریف کی روایت ہے من امسا کالن بعمل یدہی امسا مغفورن لہو جو صبح سے شام تک روزی کماتے کماتے حلال 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 جھوٹ والی نہیں کھوٹ والی نہیں خینت والی نہیں حرام چیز نہیں حرام چیز کا بیشنا بھی حرام ہے خریدنا بھی حرام ہے اس کا پروفٹ بھی حرام ہے جس گھر میں حرام پیسہ جائے گا وہاں سخ کبھی نہیں آئے گا چیزیں آ جائیں گی چین نکل جائے گا انیس سو ساٹھ کی دہائی میں ایک پاکستان کا افسر تھا اس نے انیس سو ساٹھ میں لوگوں کے پاس سو روپے مشکل سے ہوتے تھے اس نے اس زمانے میں کروڑوں روپے جمع کیے رشوت سے بہت بڑی پوسٹ پر تھے جب وہ مر گیا ایک دن اس کا بیٹا کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ ہمارے لئے حرام کٹھا نہ کرتا تو کوئی خوشی کا دن ہم بھی دیکھ لیتے جن کے لئے جمع کیا تھا کہ میرے بچے اب مزے سے میں نے خود اپنے کانوں سے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا کئی دفعہ میں آج مر جاؤں میری بچی کو کسی کی پرواہ نہیں کہ میں نے اتنا پیسہ بنا دیا ہے تو اسی کا بچہ یہ کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ ہمارے لئے حرام کٹھا نہ کرتا تو ہم بھی کوئی خوشی کا دن دیکھ لیتے تو اللہ کے نبی نے فرمایا من امسا کالن بعمل یدہی امسا مغفور اللہو جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اور تھک کے واپس آتا ہے تو اس کے اس دن کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے تو ہمارا بازار بھی دین ہے پھر ہمارا گھر بھی دین ہے گھر کی زندگی دین ہے میرے نبی نے گھر کی زندگی سمجھائی آپ اپنے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں قابع قوسین کا ٹائٹل لے کر مقام محمود کا ٹائٹل لے کر ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کر نبیوں کی سرداری کا سہرہ باندھ کر آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں اپنے کپڑے خود دھو یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے بچوں پر خرچ کرو پھر دنیا دکھوں کا گھر ہے تو میں قربان جو ہوں اپنے نبی پر آگے آنے والے سارے زمانوں کو دیکھ کر بیان فرما گئے بتا گئے اور نے خرمایا مجھے بتاؤ جہاد میں خرچ کرنے سے بہتر خرچ کون سا ہے جہاد میں خرچ کرنا تو سب سے بہتر شمار ہوتا ہے آپ نے کہا مجھے بتاؤ جہاد میں خرچ کرنے سے بہتر کون سا خرچ ہے تو صحابہ نے کہا جی ہم تو نہیں جانتے ہم تو اسی کو سب سے بہتر جانتے ہم کہا نہیں اولاد کا ماں باپ پہ خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے یہ کیوں فرمایا کہ آگے نظر آ رہا تھا کہ اولاد نافرمان نکلے کی لاکھوں بچوں میں سے کوئی اگر اللہ چاہے تو اس کے یہ کہنے پر وہ پلات مسجد کے نام ہو گیا واپس نہیں رہ سکتا کیوں کہ اگر اللہ چاہے اگر اللہ چاہے اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم اس کے نام پر دو منزل لذی یقرض اللہ قردن حسنہ ٹھیک ہو گیا یہ بات سمجھ میں آگئی اب ایک آدمی یوں کہتا ہے انشاءاللہ میری بیوی کو تین طلاق اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو تین طلاق تو علماء فرماتے ہیں یہ طلاق نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی اس لیے کہ اس نے کہا ہے اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو تین طلاق اور اللہ چاہتا ہی نہیں کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے لہٰذا یہ طلاق نہیں ہوگا ہزاروں دفعہ کہہ دے انشاءاللہ ساتھ لگا ہوا ہو نہیں ہوگی کیونکہ اللہ چاہتا ہی نہیں تم طلاق دو اللہ گھر آباد سیکڑوں آیات ہیں گھر کو آباد کرنے کے فین گفتا مجھے